دوستو نمسکار آپ سوئی تمام دوستوں کے ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت اور اوڑنندن ہے دوستو سی ایسکی اور اس آر ایس جینلی سن رائجر سہدر آباد اور چین نئی سپرکنگ کے بیچ میں آئی پیل کا چیارسوہ میچ کل کھلا گیا سی ایسکی کی بات کریں تو سی ایسکی کی ٹیم نے تیرہ رنوں سے اس میچ میں بھیجے خرابت کیا آئیے پورے میچ کے بارے میں آپ کو ہائی لائٹ بتاتے ہیں اگر اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں دوستو آئیے دونوں ٹیموں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کھلاڑی نے کتنے رن بڑھائے سب سے پہلے اگر بات کریں تو چین نئی سپرکنگ کی ٹیم نے ٹاؤس ہارنے کے بعد بیٹنگ کرنے اتری اور دو سو دو رن بڑھائے دو بکٹ کے نقصان پر نردھارید بھی سوبروں میں چینل اسپرکنگ کی طرف سے گائے کوارٹنی ستاون گیدوں میں ساندھا نینیانوے رن بڑھائے جن میں چھے چھوپیا اور چھے چھپیا سامل تھے کارویے کی بات کریں تو انہوں نے پچپن گیدوں میں پچاسی رن جڑا اور مہندر سنگھ دھونی کہ اگر بات کریں تو سات گیندوں میں آٹھ رن تو رویندر جڑیزا کی ٹیم کہ اگر بات کریں تو رویندر جڑیزا مہندر سنگھ دھونی کے آؤٹ پونے کے بعد کھینے کے لیے آئے انہوں نے ایک گیند میں ایک رن بڑھائے اور ناٹ آؤٹ رہے اتریخت کے روپ میں ملے نو رن اور پل بلا کر کے چین نئی سوبرکنگ کی ٹیم نے دو سو دو رن بنائی دو بکٹ کے نقصان پر بھی سوبروں میں جواب میں اتریخت انڈائجر سہدر آباد کی ٹیم کی شروعات بہت ہی خراب رہی اور بات کریں تو بلیم سن نے ستیس گیندوں میں سیتالیس رن راہل ترباٹھی جیرو پر آؤٹ ہوئے مارک رم نے دس گیندوں میں سترہ رن پوراں نے تیس گیندوں میں چون سٹھ رن اس کے بعد ڈبلو سنگھ سندر نے یعنی کی واسنگن سندر نے دو گیندوں میں دو رن بنائے اور جانسن نے کوئی بھی رن نہیں بڑھایا تو اس پرکار سے اتریخت کے روپ میں ملے پانچ رن کل میرا کر کے سن رائزر سہدر آباد کی ٹیم ایک سو نوازی رنوں پر ہی بھکر گئی چھے وکیٹ کے نقصان پر ندھارت بھی سوگروں میں سن رائزر سہدر آباد کی ٹیم صرف یک سو نوازی رن ہی بنا سکی بلے بازی کرنا باقی رہ گیا بھونے سور کمار تھنگ راسو نڈ راجن عمران ملک ان کھلاڑیوں کو بلے بازی کرنے کا موقع نہیں ملا دوستو بغیٹ ویڑنے کی بات کریں تو اٹھاؤن پر سن رائزر سہدر آباد کا پہلا بھکیٹ اٹھاؤن کے ہی سکور پر رہو ترباٹھی کی روپ میں دوسرا بھکیٹ اٹھاسی کی روپ میں مارک رم آؤٹ ہوئے ایک سو چھبیس پر چوتھا بھکیٹ ویلینگ سن آؤٹ ہوئے اور پانچوہ بھکیٹ ایک سو ایک سو ایک سو ایک آنوے پر اور چھتھا بھکیٹ ایک سو تیرپن کے سکور پر گیرا تو اس پرکار سے اگر بات کریں تو کل کے میچ میں جن نئی سوپر پرکنگ نے ایک بار پھر سے جیت حاصل کیا ہے سن رائزر سہدر آباد سے تیرہ رنوں سے تو دوستو ایسی ہی کرکٹ کی اپ ڈیٹ اور ہائی لائٹ کے لیے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی جانکاریاں ملتی رہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ چلیے پوری جانکاریاں اور دے دیتے ہیں ایک بار آپ کو دوستو نمزکار آپ سوی تمام دوستو کے ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت اور عبنندن ہیں دوستو سی ایسکی اور ایس آر ایج یانی سن رائزر سہدر آباد اور چین نئی سوپر کرنگ کے بیچ میں آئی پیل کا چیارسوہ میچ کل کھلا گیا سی ایسکی کی بات کریں تو سی ایسکی ٹیم نے تیرہ رنوں سے اس میچ میں بھی جے پرابت کیا آئیے پورے میچ کے بارے میں آپ کو ہائی لائٹ بتاتے ہیں اگر اس سے پھر اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں دوستو آئیے دونوں ٹیموں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کھلاڑی نے کتنے رن بڑھائے سب سے پہرے اگر بات کریں تو جن نئی سوبرکنگ کی ٹیم نے ٹاؤس ہارنے کے بعد بیٹنگ کرنے ھوٹری اور دو سو دو رن بڑھائے دو بکٹ کے نقصان پر نردھارید بھی سوبروں چینل پرکنگ کی طرف سے گائے کوارٹنی ستاون گیدوں میں ساندھا نینیانوے رن بڑھائے جن میں چھے چھوپیا اور چھے چھپیا سامل تھے کاروی کی بات کریں تو انہوں نے پچپن گیدوں میں پچاسی رن جڑا اور مہندر سنگھ دھونی کے اگر بات کریں تو سات گیدوں میں آٹھ رن رویندر جڑیزا کی ٹیم کی اگر بات کریں تو رویندر جڑیزا مہندر سنگھ دھونے کے آؤٹھونے کے بعد کھینے کے لیے آئے انہوں نے ایک گیند میں ایک رن بڑھائے اور ناٹ آؤٹ رہے اترکت کے روپ میں ملے نو رن اور کل بلا کر کے چینل سوبرکنگ کی ٹیم نے دو سو دو رن بنائی دو بکٹ کے نقصان پر بھی سوبروں میں جواب میں اتری سنڈائجر سہدر آباد کی ٹیم کی شروعات بہت ہی خراب رہی اور بات کریں تو بلیم سن نے ست تیس گیدوں میں سیتالیس رن راہل ترباٹھ کی جیرو پر آؤٹھے مارک رن نے دس گیدوں میں سترہ رن پورن نے تیس گیدوں میں چون سٹ رن اس کے بعد ڈبلو سنڈر نے یعنی کی واسنگن سندر نے دو گندوں میں دو رن بنائے اور جانسن نے کوئی بھی رن نہیں بنائی تو اس پرکار سے اترکت کے روپ میں ملے پانچ رن کل بلا کر کے سنڈائجر سہدر آباد کی ٹیم ایک سو نوازی رنوں پر ہی بکر گئی چھے وکٹ کے نقصان پر ندھارت بھی سوبروں میں سنڈائجر سہدر آباد کی ٹیم صرف یک سو نوازی رن ہی بنا سکی بلے بازی کرنا باقی رہ گیا بھونے سور کمار تھنگ راسو نڈراجن عمران ملک ان کھلاڑیوں کو بلے بازی کرنے کا موقع نہیں ملا دوستو بغیرنے کی بات کریں تو اٹھاون پر سنڈائجر سہدر آباد کا پہلا وکٹ اٹھاون کے ہی سکور پر راہو ترباٹھی کے روپ میں دوسرا وکٹ اٹھاسی کے روپ میں مارک رم آؤٹ ہوئے ایک سو چھبیس پر چوتھا وکٹ ویلینگ سن آؤٹ ہوئے اور پانچوان وکٹ ایک سو ایک سو ایک آنوے پر اور چھتھا وکٹ ایک سو تیرپن کے سکور پر گیرا تو اس پرکار سے اگر بات کریں تو کل کے میچ میں جن نئی سوپر کنگ نے ایک بار فیٹ سے جیت حاصل کیا ہے سنڈائجر سہدر آباد سے تیرہ رنوں سے تو دوستو ایسے ہی کرکٹ کے اپ ڈیٹ اور ہائلائٹ کے لئے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی جانکاریاں ملتی رہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ چلیے پوری جانکاریاں اور دے دیتے ہیں ایک بار آپ کو دوستو نمسکار آپ سوئی تمام دوستو کے ایک بار فیر سے بہت بہت سواغت اور اوڑنندن ہے دوستو دوستو نمسکار آپ سوئی تمام دوستو کے ایک بار فیر سے بہت بہت سواغت اور اوڑنندن ہے دوستو سی ایس کے اور ایس آر ایس جیلی سنڈر آجر سہدر آباد اور چین نئی سپر کینگ کے بیچ میں آئی پیل کا چیارسوہ میچ کل کھلا گیا سی ایس کے کی بات کریں تو سی ایس کے ٹیم نے تیرہ رنوں سے اس میچ میں بھیجے پرابت کیا آئیے پورے میچ کے بارے میں آپ کو ہائلائٹ بتاتے ہیں اگر 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 اپنے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں دوستو آئیے دونوں ٹیموں کے بارے میں بتاتے ہیں کس کھلاڑی نے کدنے رن بڑھائے سب سے پہرے اگر بات کریں تو چین نئی سپر کینگ کی ٹیم نے ٹاؤس ہارنے کے بعد بیٹنگ کرنے اتری اور دو سو دو رن بڑھائے دو بکٹ کے نقصان پر نردھارید بھی سوبروں میں چین نئی سپر کینگ کی طرف سے گائے کوارٹنی ستاون گیدوں میں ساندھار نینیا نوے رن بڑھائے جن میں چھے چھوپیا اور چھے چھپیا سامل تھے کاروی کی بات کریں تو انہوں نے پچپن گیدوں میں پچاسی رن جڑا اور مہندر سنگھ دھونی کے اگر بات کریں تو ساتھ گیدوں میں آٹھ رن رویندر جڑیزا کی ٹیم کے اگر بات کریں تو رویندر جڑیزا مہندر سنگھ دھونی کے آؤٹ ہونے کے بعد کھیلنے کے لئے آئے انہوں نے ایک گیند میں ایک رن بڑھائے اور ناٹ آؤٹ رہے اترکت کے روپ میں ملے نو رن اور پل بلا کر کے چین نئی سوبر کینگ کی ٹیم نے دو سو دو رن بنائی دو پکٹ کے نقصان پر بھی سوبروں میں جواب میں اتری سن رائجر سہدر آباد کی ٹیم کی شروعات بہت ہی خراب رہی اور بات کریں تو بلیم سن نے ستیس گیندوں میں سیتالیس رن راہول ترپاٹھی جیرو پر آؤٹ ہوئے مارک رم نے دس گیندوں میں سترہ رن پورن نے تینتیس گیندوں میں چون سٹھ رن اس کے بعد ڈبلو سنگھ سندر نے یعنی کی واسنگن سندر نے دو گیندوں میں دو رن بنائے اور جانسن نے کوئی بھی رن نہیں بنایا تو اس پرکار سے اترکت کے روپ میں ملے پانچ رن کل ملا کر کے سن رائزر سہدر آباد کی ٹیم ایک سو نواسی رنوں پر ہی بکھر گئی چھے وکٹ کے نقصان پرنے دھارت بیسو وروں میں سن رائزر سہدر آباد کی ٹیم صرف ایک سو نواسی رن ہی بنا سکی بلے بازی کرنا باقی رہ گیا بھونے سور کمار تھنگ راسو نڈراجن عمران ملک ان کھلاڑیوں کو بلے بازی کرنے کا موقع نہیں ملا دوستو بگیٹ بھیننے کی بات کریں تو اٹھاون پر سن رائزر سہدر آباد کا پہلا وکٹ اٹھاون کے ہی سکور پر رہوطر باٹھی کے روپ میں دوسرا وکٹ اٹھاسی کے روپ میں مارک رم آؤٹ ہوئے ایک سو چھو چھو وکٹ کریں تو کل کے میچ میں جن نئی سوپر کینگ نے ایک بار پھر سے جیت حاصل کیا ہے سن رائزر سہدر آباد سے تیرہ رنوں سے تو دوستو ایسی کرکٹ کے اپڈیٹ اور ہائیلائٹ کے لئے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی جانکاریاں ملتی رہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ چلیئے پوری جانکاریاں دیتے ہیں ایک بار آپ کو دوستو نمسکار آپ سوئی تمام دوستو کے ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت اور اگر دن دن دن